امام بحقی دلائل النبوہ میں دو واقعات لاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات دو دفعہ پیش آیا ہو یا یہ دو ایک ہی واقعے کے دو مختلف روایتیں ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہمان کی زیافت کا ارادہ کیا لہذا آپ نے ازواج متحرات سے معلوم کیا مگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کچھ نہیں پایا لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یہاں تک یہ روایت ہے آگے بھی کچھ الفاظ آتے ہیں یہ میں یہاں چھوڑا ہوں اگلی روایت بیان کرتا ہوں پھر واپس اسی جگہ آوں گا کیونکہ پھر دونوں روایتوں میں یہ حصہ جو ہے وہ سیم ہے ایک اور روایت جسے امام بحقی ہی لاتے ہیں دلائل النبوہ میں اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں یہ واطلہ بن اسقا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف آیا اور ہم لوگ اہلِ صفحہ میں تھے ہم لوگوں نے روزے رکھے ہم لوگ جب افطار کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایک آدمی آ کے اہلِ صفحہ کے آدمیوں میں سے ایک بندے کو لے جاتا اور اسے رات کا کھانا کھلاتا اور اس کے بعد اس کی ذمہ ہوتا اور پھر اس کو واپس آ جاتا ہو تو ایک رات ہمارے اوپر ایسے آئی کہ ہم لوگوں کو لینے کے لیے کوئی بھی نہ آیا صبح ہم نے روزہ رکھ لیا بھوکے پیٹے پھر دوپہر میں بھی ہمارے پاس کوئی لینے والا نہیں آیا کہ بھئی رات کا انتظام ہو جائے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہم نے جا کر ساری صورتحال آپ کو بتلائی حضور نے تمام بیویوں کے پاس بندہ بھیج کر پوچھا لیکن کسی گھر سے کچھ نہ ملا جسے ہم کھا سکتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اہلِ صفحہ سے کہ تم لوگ اکھٹے ہو جاؤں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اب یہ دعا جو ہے یہ دونوں نوایتوں میں ایک سی ہے اللہم انی اسعلوک من فضلک ورحمتک فانہو لا یملکوہا الا انت اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا اور آپ کی رحمت کا بے شک نہیں ہے کوئی بھی مالک مگر صرف آپ ہی کی ذات تو کہتے ہیں بعض روایتوں میں ہیں کہ آپ کی خدمت میں بھونی ہوئی بکری ہدیہ کی گئی ایک روایت میں ہے کہ آپ کی طرف بھونی ہوئی بکری پہنچی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی پاس اچانک بھونی ہوئی بکری اور روٹیاں اتر آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ لوگوں کے آگے رکھی گئی سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ سے اس کا فضل اور رحمت مانگی ہے یہ اس کا فضل ہے اور اس نے رحمت ہمارے لئے جمع کر دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ بھی ہے نبوت کی دلیل بھی ہے اور ساتھی ساتھ امت کو یہ پیغام بھی ہے کہ جب تم مشکل میں ہو تو اپنے رب سے مانگو اسی کی ذات ہے جو دینے والی ہے اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں وہی مالک ہے وہی رازق ہے وما علینا اللہ البلاق موسیقی موسیقی